ڈالر کی قیمت پہ مسترسل اضافے سے کارباری برادری بھی پریشانی کا شکار ہے کراسی چیمبر آف کومرس کے صدر محمد ادریز کا کہنا ہے کہ پیداواری لاغت اور مہنگائی بڑھ رہی ہے ہماری نمائندے سب درباہ سے اسے بات چیت کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں آج بلکل ڈالر کی قیمت پہ ایک بار پہ اضافے کے تصدر سے دیکھا جا رہے ہیں انٹر اوپن مارکٹ دونوں میں ہی دول کے قیمت ایک بار پہ بلند صدر پہ دیکھی جاری اس کے حال سے چیمبر آف کومرس اینڈ انڈنسیز کے صدر محمد ادریز کا کیا کہنا ہے ان سے جانتے ہیں سلام علیکم محمد ادریز کیا کہیں گے ڈالر پہ بڑھنے لگا ایک بار آپ دیکھ رہے ہیں جو سہلاب کی ہم صحیح کرتے ہیں حکومت سے گزاریت کرتے ہیں کہ اس کو صحیح کر لیں تو پھر وہ پولٹیکل پارٹیوں کی آپس میں جو ناچاکی ہے اس کی وجہ سے دولر میں تیزی آ جاتی ہے اور جو بھی لوگ ہیں جو اس میں کار فرما ہے اس کو اوپر نیچے کرنے میں وہ اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس سے انڈسٹریلس کا کچھ نقصان ہو رہا ہے ہٹ ہو رہے ہیں آپ لوگ اس سے پورے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے نہ صرف انڈسٹریل بزنس بلکہ ڈومیسٹک جو عام شہری ہے وہ بھی چیزیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں ملک کی خرضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی چلی جا رہی ہے تو میری تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے گزارش ہے کہ ملک کے وسیط اور مفاد میں وہ معاملات جس سے پاکستان کی اکانومی جڑی ہوئی ہے ان پر ایک ہو جائیں پولیسیاں جو ملک کو ترقی کی طرف گامزن کر سکتی ہیں اس پر بیٹھیں مشاورت کریں اور اس پر ایک ہو جائیں اعنیدین چیمور آف کامرس انگوشٹی کے صدر محمد عدیس ہمارستر موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ ڈالر کی قیمت میں ہونے والا اضافہ ترش پشرا کے